ایسی لیول کے سیکٹرول آفیسر ہیں یہ پریشر میں چلتے ہیں کئی سیاسی لیڈوں کے کوئی ادھر سے فون کرتا ہے میرے رشتہ دار کو یہاں سے اٹھا ہوا لگا میں سیدھی سی بات کرتا ہوں میں خود پولیٹکس میں رہا ہوں ایک ایم ایل اے کا پی اے رہا ہوں چار سال سرکار میں رہا ہے مجھے سب پت کارنیاں پتا ہے دیکھیں میری بات سنیں کام کرنا ہے اللہ کے لیے ڈرنا کسی سے نہیں ہے ٹرانسپینٹن طریقے سے کرے ہو سیاسی لیڈر آپ کا کچھ نہیں بگا سکتا میرا تو کچھ نہیں بگا رہا میں تو سب کے کلاب میں تو لیڈروں کے کلاب ہوں سرے ہاں مجھے کوئی در سے نہیں نکالے گا بھائی آپ سیاسی لیڈروں کے کہنے پر کبھی اس ٹیچر کو اٹھاتے ہو وہاں کبھی اس لائنن کو اٹھاؤ گے وہاں کبھی اس کو اٹھاؤ گے وہاں ڈالو گے تو نہیں چلے گا سیاسی لیڈران کو چاہیے میں میڈیا کے مادن سے ان سے رکھرسٹ کروں گا آپ لوگوں سے لوگ ووٹ لیتے ہو لوگوں کو بیوکوب بناتے ہو اور پھر انہی لوگوں کے گلے کاٹتے ہو انہی کی بچوں کے گلے دباتے ہو آپ اپنے رشتہ داروں کی ٹرانسپوروں کے لیے سیکٹرول آفیسر یا ڈسٹک آفیسروں کو پون کر کر کے ان کو پریشلائز کرتے ہو آپ کو نہیں پتا ہے جو روڈز کے قریب سکول رہتے ہیں یہ میرا رشتہ دار اتھے لائی ہو تو گریبا نے بچے کھان خزمہ کی زیڈیو صاحب آپ چھوڑیں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑنے والا جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزی اور زندگی لکھی آپ کا کوئی نہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ دبنگ ہو کے جہاں جس کا جو بنتا ہے کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں عوام جہاں آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کیا ٹنچن ہے ہاں آپ کے ساتھ مجھے دکھا دے نمبر ایک سر نمبر دو پوری پلچائت کے اندر ڈائیسو بچوں کی انرولمنٹ اور آپ نے خود تو اس سکول کا وزٹ کیا ایک بار شہد لیکن اس سکول بنتے سکول کی کنڈیشن بھی آپ نے دیکھ لیکی کیسی ہے ڈائیسو بچوں کے اندر چار ٹیچر تین آر ٹی ایک ٹیچر کیا اگر پورے تحصیل کی اندر کئی ہے سر میں معافی مانگوں گا آپ سب سے اگر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آج آرڈ کریں سکول کو کو تعلان لگائیں ہم اپنے بچوں کو کوئی اور اچھے کام میں ڈال دیں گے جو ٹیکنکل کو کام سیکھ لیں گے اسی ساتھ کے ساتھ ہوا تھا یا تو پھر ہمارے خلاب کیس کر دو آپ زیڈیو صاحب میرے ساتھ یہاں سے چڑھے اسی ان کے موں کے سامنے میں دکھاؤں گا سکول دکھاؤں گا جہاں تیرہ موجود ہیں ایٹی فور بچے ہیں اسی منڈی کے اندر دکھاؤں گا ہم نے پورا سرچ کیا ہے جہاں ایم ایس منڈی میں آپ دیکھ لیں انشاءاللہ کل اگر جب بھی جیسی صاحب آئیں گے یا ایل جیسی صاحب آ رہے ہیں اسی ہم یہ بتائیں گے کہ بڑا منات میں وہ پہنچے گے وہاں سب لوگ پہنچے گے وہاں کے یہ ہمارے صاحب کتنی نانصافی ہے کہ میں کٹ زیڈیو صاحب کے پاس میں بھی تیچوں کو بھون کیا میں نے گا اسے کا کوئی تیچر میں اکیے لا ہوں اس وقت کیا کرے گا وہ بوسیقی ہر بدوار کے دن جو ہے وہ بلاگ دوسر رکھا جاتا ہے اور مہینے کا جو پہلا بدوار ہوتا ہے اس دن جناب ڈیپٹی کمیشنر صاحب اور زلہ انتظامیہ کے تمام جو ڈیپارٹمنٹ سے ان کے ہیڈ یہاں پہ آتے ہیں تو ہم اپنے معاملات رکھتے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہاں پہ کچھ سیکٹورل آفیسر جو ہیں وہ ہمارے معاملات کو پروجیکٹ کرتے ہیں ڈسٹرک آفیسر تک اور ہمارے معاملات حل ہو جاتے لیکن کچھ سیکٹورل آفیسر کی لاپروائی کی وجہ سے ہمارے وہ معاملات جو ہیں وہ جوں کے تنوں ہی رہتے ہیں جیسا کہ پچھلے بار بھی میں نے آپ سے کہا تھا پی ایچی کے ریلیٹڈ بات وہ اس بار بھی ویسے ہی رہی پچھلی بار کوئی اور جئی صاحب آئے تھے اس بار کوئی اور جئی صاحب آئے ہوئے ہیں تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ گراس روپ پہ جب تک نہ کچھ دکھے نہ کوئی فائدہ ہو لوگوں کو عوام کو تب تک اس جو ہے بلاک دیویس کا مقصد نہیں رہتا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو نیکسٹ منٹ جناب ڈیپٹی کمیشنر صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے بلاک دیویس کے موقع پہ ہم سارے معاملات جو ہیں چاہے کوئی سیکٹورل آفیسر گلتیاں کر رہا ہو چاہے کوئی کسی بھی ہیڈ سے کہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم اس کو وہاں جو ہے اپنے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے پاس ایکسپوز کریں گے میں نے پچھلی بار تارک بھائی ایک ایجوکیشن کا مسئلہ رکھا تھا میں آپ کے مادیوں سے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ چیف ایجوکیشن آفیسر زیڈیو منڈی زیڈی پیو منڈی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری وہ جو سکول میں ٹیچر کی کمی تھی اس کمی کو پورا کر دی ہر بدوار کو ہوتا ہے کافی لوگوں کو محسوس بھی ہوئی ہے کیونکہ آج ڈیسی صاحب کو آنا تھا لیکن میرے حساب سے جناب یہ فضول مشک ہے کہ یہاں پر آگر آج تک دربار جو ہے میرے جو چوتیس دربار ہوا اس میں سے اگر دو درباروں میں اگر دو کام بھی ہو گئے ہوتے تو ہم کہتے کہ یہ دربار کامیاب ہے میرے حساب سے یہ دربار جو ہے خالی جناب فضول مشک ہے جناب کوئی کسی کا یہاں کام نہیں ہوا کیونکہ ہم یہ امید لے کر آئے تھے کہ ڈیسی صاحب آئیں گے ہم اپنے گاؤں کی ہپنی پینچہ کی علاقے کی بات رکھیں گے جو ہماری مشکلات ہیں اور یہاں پر آج جو چار تاریخ کی مہنے پہلا جو بودوار تھا مہنے کا تو ڈیسی صاحب نے آنا تھا ڈیسی صاحب یہاں پر نہیں آئے ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس چیز کا جناب بہت زیادہ افسوس ہوا کہ ڈیسی صاحب کو اس میٹنگ میں آنا تھا ہم دور دراز علاقے سے امید لے کر اور کچھ مشکلات لے کر جو ہے ڈیسی صاحب کے دربار میں آنا چاہیے نہیں مجھے نہیں لگتا جناب یہ آج تک اس دربار سے کسی کو کوئی فائدہ ملا البتہ یہ کوئی رول بن چکا ہے کہ بودوار کو ہم نے کر رہا ہے لیکن یہ میرے حساب سے یہ خالی بھضور مشکل اگر یہاں بات کریں تو سیکٹرول افسر کے جو لیول کا ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی کام نہیں ہوتا جیسے میں بتاؤں کہ دو ہفتے سے میری پنچائیت اڑائی ملکہ میں ایک بہت بڑی سلائڈنگ آئی تھی جس کی زد میں چار گریوٹی لائنیں آئی تھی لیکن اس وقت تک وہاں پہ کوئی ویزٹ کرنے کے لیے نہیں گیا پورا جو ہے پنچائیت پانی کی بوند کے لیے ترس رہا ہے کیسے ہم پلاسٹک کی پائپیں خرید کر وہاں لارہے ہیں لیکن پی ایچی کا جو ایک جہی ہے وہ بھی وہاں پہ نہیں پہنچا ہے پائپیں دینے تو دور کی بات ہے ہمارے جب سے ہم چاہ سرپنچ بنے ہیں تب سے ہم ایک پی ایچی کا ایشو چکو تو اٹھایا ہوا ہے ہم نے کہ ہماری جو ٹنڈرنگ پراسس کب ہوگی کیسے ہوگی کہاں ایک پائپ بھی نہیں ملی تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہم پانی پینے کے پانی میں ناکام ہیں تو یہاں پہ میں کہوں گا ان درباروں کا ہمارے باتوں رکھنوں کا کوئی فائدہ دیکھتے ہیں جس طرح کہ ہر مدبار کو دربار رکھا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دربار سے اب آپ کو کوئی فائدہ ملکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں تین سال سے تو جب ڈی سی صاحب کا دربار ہوتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو بات جو ہے سمجھ میں آتی ہے فائدہ ہوتا ہے اوہرال جائے یہ سیکٹرول آفیسر کا کوئی بھی نہیں نہ ہو تو کوئی کاغذ پہ لکھ کے آگے بھیجتا ہے ہماری بات کو نہ یہ خود حال کر سکتے ہیں اسے مارا بھی اور پبلک کا بھی ٹائم بیسٹ ہوتا ہے